بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل ایکویننس کیمیکل ایکویننس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے ہمیں اتنی ڈسکشن کی ہے نمار کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو ایک ہی ٹائپ کے پروٹان ہیں وہ ایک جیسی مگنیٹک فیلڈ کو فیل کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ سپیکٹرم میں بھی وہ ریزوننس شو کرتے ہیں جیسے ہم نے اگزامپل دی تھی اس کی اب یہاں پہ دو پروٹان ہیں یہاں پہ تین پروٹان ہیں یہ دونوں پروٹان کیمیکل ایکویننٹ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آپ کی دیو مگنیٹک فیلڈ کو بلکل ایک جیسا فیل کریں گے اور سپیکٹرم میں بھی ان کی جو سگنال آئے گا وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوزیشن پہ دونوں پروٹان کا آئے گا اس طرح یہ تین پروٹان بھی کیمیکل ایکویننٹ ہے کہ تینوں کے تینوں مگنیٹک فیلڈ آپ کی اپلائیڈ ایک جیسی فیل کریں گے جو بھی کریں گے اور پھر جو سگنال ان کا آئے گا وہ بھی ایک ہی پوزیشن پہ تینوں کا اکٹھا سگنال آئے گا ہاں نمبر اپروٹان زیادہ جب ہوتے تو اسی صاحب سے سگنال کی انٹینسٹی بھی بڑی ہوتی جاتی ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دو پروٹان ہے نا تو سپوز کریں دو پروٹان کا یہ ایک سگنال آیا اس طرح ٹھیک ہے تو جو تین پروٹان ہے اس کا جو سگنال ہوگا وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر اپ پروٹان کی وجہ سے یہ دو پروٹان ہے اس لیے یہ سگنال تھوڑا چھوٹا ہے یہ تین پروٹان اس کا سگنال تھوڑا بڑا آئے گا ٹھیک ہوگا یہ سگنال کی جو ہائٹ ہے یہ بھی ہمیں بتا دیتی کہ یہاں پروٹان تھوڑے ہیں یہاں پروٹان زیادہ ہیں وہ ان کے نمبر پروٹان کی بیس ہے اچھا اب یہ دو پروٹان ہوگئے کیمیکل ایکویلنٹ اور یہ تینوں بھی کیمیکل ایکویلنٹ ہے اب آپ کے سر ہم دیکھ کے کیسے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل ایکویلنٹ ہے تو ہمارے پاس یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ پہ جو چیزیں مجود ہیں کیا وہ ایک جیسی ہیں اگر ایک جیسی ہوں تو وہ پروٹان بھی پھر کیمیکل ایکویلنٹ ہیں اور اگر وہ ڈیفرنٹ ہو تو پھر وہ کیمیکل ایکویلنٹ نہیں ہیں جیسے یہ دو پروٹان ہیں ایک ان میں سے ایک پروٹان کو دیکھیں کہ ایک طرف کلورین ایک طرف کاربن دوسرے کی بھی ایک طرف کلورین اور ایک طرف کاربن تو یہ دونوں پروٹان ایک جیسے انوائرمنٹ میں ہے اس لیے یہ کیمیکل ایکویلنٹ ہے یہ تینوں کو دیکھو گے تو ان کے تینوں کی سائیڈ پہ ایک کاربن ہے سی ایش ڈو ہے تینوں کے لیے سیم ہے اس وجہ یہ تینوں بھی کیمیکل ایکویلنٹ ہے دیکھو یہاں پہ آپ نے اس پیراگرام میں اس نے جو بات کی کیمیکل ایکویلنٹس کہ وہ پروٹان جن کا کیمیکل انوارمنٹ سیم کیمیکلی ایڈنٹیکل انوارمنٹ میں جو پڑے ہوں گے وہ کیمیکلی ایکویلنٹ کا لائیں گے اور ان کی کیمیکل شفٹ کی ویلیو بھی سیم ہوگی پیکٹرم کے اندر دیکھو گا اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے اس جھبلے کا ایم سی کیو کے طور پر یہ پوائنٹ آپ نے ذہن پر رکھنا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ فلان کمپونڈ ہے اس کے اندر اس کا میں نے سپیکٹرم لیا ہے تو اس کی دو پیکس آئی ہیں تو آپ کہیں گے کہ سارے اس کے اندر جو کیمیکلی ڈسٹیکٹ پروٹان کی جو تعداد ہے وہ دو ہے جو کیمیکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں انوارمنٹ کے حساب سے وہ دو قسم کے پروٹان اس لیے دو پیکس آئی ہیں جس کے تین سے کہنا لوگوں گے ان کی تین آئیں گی جیسے مثلا ابھی ایک پیچھے آپ سپیکٹرم دیکھ کے آئے میں اسی کی مثال لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنے اب یہ کمپونڈ ہے اب دیکھنے اس میں ایک یہ سی ایج تھری ہے ایک یہ سی ایج ٹو ہے یہاں تین پروٹان ہے یہاں دو پروٹان ہے اور یہاں بنزین کے ایک دو تی چار پانچ پروٹان ہے دیکھو گے اب یہ پانچ کے پانچ بنزین کے پروٹان ایک جیسے انوارمنٹ ہے تو یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ایک پیک دے رہے ہیں یہ اوپر لکھا ہوئے فائی پروٹان کی وجہ سے یہ پیک ہے بڑی ساری ٹھیک ہو پھر دو پروٹان کی وجہ سے جو پیک ہے وہ یہ دو پروٹان کی آگئے پھر تین پروٹان کی پیک یہ آگئے ٹھیک ہو گئے تو اب ٹوٹل اس میں مختلف انوارمنٹ والے پروٹان دیکھے جائے ہیں تو یہ ایک ایک یہ تینوں ایک قسم کے ہیں یہ دونوں ایک قسم کے ہیں اور یہ پانچوں ایک قسم کے ہیں تو ٹوٹل ایک دو اور تین قسمیں بن گئے تو آپ کو اس کے سپیکٹر میں بھی تین پیک نظر آئیں گی ایم سی گو کے طور پر یہ پوائنٹ آپ کے ہاتھ سامنے آگیا کہ نمبر آف پروٹان جو ہیں وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہیں اس کمپونڈ کے اندر موجود کیمیکلی ایک نان اکولنٹ پروٹانز کتنے ہیں جتنے نمبر آف نان اکولنٹ ہوں گے کیمیکلی اتنی ہی پیس آپ کے پاس آئیں گی ٹیک ہوگی اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے یہ جنرل بات ہے کہ جو کیمیکلی اکولنٹ ہے وہ میگنیٹیکلی اکولنٹ بھی ہے لیکن ایک پوائنٹ یہ اس نے لاسٹ میں دی ہے ہم بھی صرف میں اس کو بتا رہا ہوں ہمارے سلیبس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے اس کی کیا ریزن ہے تو ہم اس کی طرف ایک بس بات کرتے جاتے ہیں کہ ہوتا یہ نا آفن پروٹانز کمیکل اکولنٹ آر آلسو مگنیٹیکل اکولنٹ وہ ہوتے ہیں مگنیٹیکل اکولنٹ سے مراد کہ مگنیٹک فیلڈ کو بھی وہ سیم رسپوند دے رہے ہوتے ہیں اور سپیکٹر میں بھی وہ ایک جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جن میں کمیکل اکولنٹ جو ہے وہ مگنیٹیکل اکولنٹ نہیں رہتے دیکھو کہ اس میں میں ایک رف سی مثال دوں تو سیز اور ٹرانس پروٹان جو ہے اس کٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ سیز اور ٹرانس درمیان میں ڈبل بانڈ آ جاتا ہے نا تو ڈبل بانڈ کی وجہ سے ڈبل بانڈ کی وجہ سے اس ٹرانس جو پروٹان ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ میں ڈراث دروں یہ ڈبل بانڈ ہے یہ بھی پروٹان ہے یہ بھی پروٹان ہے اور اس مجود ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سائفوز کالورین لگا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تین پروٹان ہے اب یہ یہ دونوں یہ تو آپ کہیں گے سر یہ تو اور انبارمنٹ ہے اس سے تو لگ ہی ہونا چاہیے اور ان دونوں کو بھی آپ کہیں گے سر یہ دونوں تو سیم ہی ہونے چاہیے ایک جگہ لیکن یہ دونوں ایک جگہ نہیں آتے یہ اور جگہ شو کرتا ہے یہ اور جنہا پیک شو کرتا ہے تو کیمیکلی یہ ایکویلنٹ ہیں لیکن مگنیٹیکلی یہ دونوں ایکویلنٹ نہیں ہیں اس ڈبل بانڈ کے آنے کی وجہ سے اسی طرح جو آپ کا سٹیریو سینٹر ہوتا ہے سٹیریو آسومریزم میں آپ نے پڑا ہوا اس کے ساتھ پڑا ہوا جو پروٹان ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بھی کیمیکلی ایکویلنٹ نہیں رہتے تو بہرحال وہ ڈسکشن ہماری یہاں پہ اس نہیں ہے تو بس آپ اس میں یہ پوائنٹ رکھنا ہے ذہن میں کہ آپ کے لیول پہ اس وقت جو اینشل سٹیج ہے چونکہ یہاں پہ صرف آپ سے یہی سوال ہوگا کمپونڈ دیا ہوگا اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پروٹان ہیں نمار کے سپیکٹر میں اس کی کتنی پیکس آئیں گی یا اس میں کیمیکلی ایکویلنٹ پروٹان جو ہیں وہ کتنے ہیں یا کیمیکلی نون ایکویلنٹ پروٹان کتنے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں یہ چھے کے چھو پروٹان ایک جیسے ہیں اس میں سارے اسی ایش ٹو ایک جائسے انساروں کا ایک ہی سگنل آئے گا انساروں کا ایک ہی سیگنل آئے گا یہ جو دو meethile لگے پڑے ہیں یہ سی پروٹان اور یہ پروٹان والدکل ایک جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بھی کاربنیل وہ بھی کارب 따라 ان دونوں کا یعنی چھے پروٹان ایک ہی جگہوں پہ ہیں گے ان کا بھی ایک ہی سگنل آئے گا یہ تیٹرا ميتھائیل سلین سلیکان سے جڑے چار مثال بھی ایک جیسے ہی ہے انوائرمنٹ سیم ہے تو ان کا آپ کو پیک ایک ہی ملے گی ٹھیک ہوگا لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اس کی یہ ایک دو تین چار کٹیگری اس کو اس نے لیا دو پیکس کے ساتھ اور دیکھیں اس میں یہ جو دو سی ایج تری اور سی ایج تری ہیں ان کا انوائرمنٹ ایک جیسے یہ سی ایج تری ہو کے ساتھ یہ سی ایج تری ہو کے ساتھ آگے کاربون انکار تو یہ سی ایج تری یہ سی ای 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 دیکھیں گے تو آپ کیاں کہ سر یہ Assessment اور یہ اور یہ جو Proton ہے جس مرضی proton کو دیکھ لیکن ایک طرف одного ایک ایتر которое下去 و lightning ہمیں اس وجہ سے یہ چاروں کے چاروں ایک ہی پیک دیں گے اور یہ جو دو CH3 اور CH3 ہیں ان دونوں کی ایک ہی پیک آئی گی تو دو سگنل آپ کو ملیں گے اس کمپورڈ میں اس کمپورڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ CH3 کاربونائل کے ساتھ ہے یہ CH3 اکسیجن کے ساتھ ہے فرق پڑ گیا کیمیکل انوارمنٹ بدل گیا تو یہ دونوں ڈیفرنٹ پیکس دیں گی ایک پیک اس کی ہوگی ایک پیک اس کی ہوگی تو دو پیکس ملیں گے آپ کو اس طرح اس کمپورڈ میں دیکھتے ہیں تو CH3 O CH2 CL ہے تو کلرین ساتھ لوگ اورisch 4000 کے ساتھ لوگ اور انوارمنٹ میں اندر ہے اس ویہے سے یہ دونوں ڈیفرنٹ انوارمنٹ کی وجہ سے دو سگنل دے دیں گے اور یہ جو دو کمپورڈ ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو یہ جو CH3 آپ کے پاس ہے یہ ایک اکسیجن کی وجہ سے ایک اپنا سگنل دے گا یہ جو CH2 اکسیجن کے ساتھ اجڑا سے کاربن کے ساتھ یہ اگر سگنل دے گا اور یہ جو تین کے تین میتھائل ہیں وہ ایک جیسے ہیں یہ میتھائل یہ میتھائل یہ میتھائل بلکل سیم انوارمنٹ کے تو یہ نو پروٹان جو ہیں وہ ایک ہی سگنل دیں گے ان نو پروٹان کا ایک سگنل یہ دو پروٹان کا ایک اور یہ تین کا ایک تو تین سگنل اس میں آپ کو ملیں گے اس کو دیکھیں تو یہ سی ایہ تھری کا ایک سگنل کارگونال کے ساتھ جو ہے اور یہ سی ایہ تھو کارگونال کے ساتھ ہے دوسری طرف سے اکسین کے ساتھ ہے فرق پڑ گیا تو یہ دوسرا سگنل ہو گیا اور یہ والا صرف اکسین کے ساتھ یہ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا یہ تیسرا سگنل ہو گیا تو یہ والا کمپونڈ میں ہمیں تین پروٹان اس کے اندر تین مختلف کٹیگری کے پروٹان ہے تو یہ ہمیں تین سگنل دے دیں گے تو یہ جو آپ کا ٹوپک ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے زیادہ امپورٹنڈ ہے برنسبت شارٹ کے حوالے سے کہ آپ کو کمپونڈ دیا اور آپ سے پوچھا اور نمبر او پیکس بتا دیں دیکھیں یار نمبر او پیک دے کے نیچے چار اپشن میں کمپونڈ مختلف ہی اور آپ کو کہا کہ بتائیں اس میں سے کس کمپونڈ کی ایک ہی پیک ملے گی کس کی دو کسی بھی تین وغیرہ وغیرہ تو اس حساب سے آپ پھر اس کو آنسر دے سکتے ہیں تو یہ آپ نے پریکٹس آپ کی ہونی چاہیے اس لحاظ سے دیکھو گا اچھا اس کے بعد ہے انٹیگرل انٹیگریشن یہ ہمارے سلیبس میں تو نہیں ہے لیکن چونکہ آگے ہماری ہیلپل ہے اگلے ٹاپکس کے اندر بھی تو اس کی ہلکی سی میں ڈسکشن کرتا جاتا ہوں زیادہ ڈیٹیل نہیں بہتنی کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو اگلے جتنا اس کا استعمال ہوگا ہے اس کو اس میں ہی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا انٹیگریشن یا انٹیگریل سے انٹیگریل یا انٹیگریشن یا انٹیگریٹ کا نام بھی انٹیگریٹ تو بھرپ ہو گیا نا ٹھیک ہے اور انٹیگریل اور انٹیگریشن یہ نامز ہو جاتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں یہ میرے پاس سپیکٹرم آپ کے پاس سپیکٹرم یہ اولڈ فیشن والا سپیکٹرم میں میں آپ کو مارڈن سپیکٹرم بھی بتا دیکھاتا ہوں اچھا اس میں کیا ہوتا تھا اولڈ والے میں کہ آپ کے پاس اس طرح باکس بنے ہو ہیں ہم کیا کرتے تھے کہ ہر یہ جو ہے نا وہ باکس میں سے یہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہوگی اس پیک سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ایسے کر کے پھر گئی ہے اس پیک کے اوپر ایسے کر کے پھر اس پیک کے اوپر بھی ایسے تھوڑی سی اس نے لیندھ شو کیے کام کیا کرتے تھے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کی لمبائی جتنے باکسز آئے ہیں وہ کلپلیٹ کر لیے اس کے یہاں سے یہاں تک وہ کلپلیٹ کر لیے اس کے یہاں سے وہاں تک وہ کلپلیٹ کر لیے ان باکسز کی جیسے اس نے یہ ڈوینز لیے ہیں ان کو کلپلیٹ کر کے ان کی ریشو لے رہتے تھے جیسے دیکھیں اس نے ریشو دیا ہے تو تو پینڈ فائیو ٹو ون اور ون پوائنٹ فور ایٹ بن گی اس کو ہول نمبر میں بدل لیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اس نے شاید بدل آئے نیسے اس کو صال کیا ہے اس میں اجھے اس میں دیکھیں تو ایک ایک ہے یہ ون پوائنٹ فور ایٹ ہے یہ ڈو پوائنٹ فائیو دو ہے اور ادھر دیکھیں ایک پانچ پروٹان ہے ایک دو ہے اور ایک تین ہے ٹھیک ہوگا ہے اب پانچ دسٹ میں کوئی نہیں ہیں لیکن 2.5 کو اگر میں 2 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 5 بن جائے گا اچھا اس کو 2.5 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں تو 5 5 کا مطلب یہ چیز آگئی اچھا یہ 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2 کا مطلب یہ چیز آگئی 2 پروٹان والا ٹھیک ہے اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 3 ہو جائے گا 3 کا مطلب یہ 3 پروٹان کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ratio لے کے پھر ہم اس کو suitable نمبر سے ملٹیپلائی کر کے نمرو پروٹان نکال سکتی دیکھو گا یہ پہلا طریقہ تک اب نیو جو سپیکٹر آتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں یہ اسی ہی کمپون کا یہ نیو دیا ہوگا ہے اس میں آپ وہ جو اسٹرومنٹ ہے وہ خود بخودی یہ لائنیں بھی لگا دیتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ اس کی انٹیگریشن اگر آپ کلکلیٹ کرنا چاہے خود سے تو کر لیں اچھا اس میں تو ڈوین تھی اس میں تو نہیں ہوتی پھر ہم پیمانے کی مدد سے یہاں سے یہاں تک لمبائی پھر یہاں سے یہاں تک یہاں تک نوت کر کے ان کی ریشو نکال لیتے ہیں دوسرا وہ انسٹرومنٹ خود دی نیچے یہ ویلیز دے دیتا ہے اب یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں انٹیگرلز کا یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں جس کی لیندھ فائنڈ کر کے ہم انٹیگریشن نکال سکتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں انٹیگرل کا نام دیتے ہیں اور یہ نیچے جو ویلوز دیئے ہیں اس کو ہم انٹیگریشن بولتے ہیں کہ اس سگنل کی انٹیگریشن 1.92 ہے اس کی انٹیگریشن 2.80 ہے اس کی انٹیگریشن 4.58 ہے دیکھو گا اب انٹیگریشن آپ کو کیسے ہلپ کر لی آپ اس کو ڈریکٹ راؤنڈ آف کر لیں یہ ایزی ہوتا ہے نا یہ والا کام دے کر 4.58 کو راؤنڈ آف کروں تو 5 ہو جاتا ہے 1.92 کو کروں تو 2 ہو جاتا ہے 2.80 کو کروں تو 3 ہو جاتا ہے تو 3 2 اور 5 والی جو ریشو تھی وہ پوری ہو جاتی ہے انہی نیچے کو دیکھنے سے مجھے کو سمپلیس ریشو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنا چاہے تو جیسے اس نے یہ نیچے سال بھی کیا ہے ان کی ریشو نکال لی ہے پھر ان کو ملٹیپلائی کیا ہے 2 سے اور پھر وہ آنسر اس نے وہ 5.2.3 والا کیا ہوئے تو اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ورنہ اس سے ڈریکٹ ہی آپ وہ نمبر آ پروٹان کا آئیڈیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے